جی ویلکم بیک نظر بلوگ کے ساتھ باہر ہے اب واپس آتے جلتے ہیں آپ بھی جان کے ساتھ پوٹر ہب یونیورسٹی آف ہٹ فر شائر میں آج ایک سال بعد میں آیا ہوں اور آج میں آپ کو سمفیس کے باورٹ بتاؤں گا نیو فروڈ سے بتاؤں گا کتنے آگیا کتنے ڈبینٹ آگئے ہیں تو اس ویڈیو میں سینریو میں یہ سینہ کہ یار میں نے دیکھا ہے آج اس سال لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں لوگ اکیلے نہیں آتے ہیں ڈبینڈنٹ کے ساتھ آتے ہیں مجھے ینگ لڑکا کوئی بی بیس انیس سال کا اکیس سال کا نظر نہیں آیا سارے بھی چور ہے سارے تھرٹی پلاس ہے تیس سال سے اوپر آیا اٹھائیس سال کیا دیا گز کے آئے میں ایک ایک بچے ان کا وہ آئے میں وہ والے لوگ نہیں آئے جو ہوتے ہیں نا انٹر پڑھ کے فریش ہوئے ہوں وہ لوگ نہیں آئے ہوئے سارے ڈبینڈنٹ ہیں ہاں صحیح ہے ڈبینڈنٹ آگئے یہاں پر ساتھ رہتے ہیں واپس آنے کے جیسے ہلا آتا ہے پاکسان انڈیا بنگلہ دیشی ہے اچھی بات ہے واپس آنے کا سنایری ہے نہیں بنتا ایک سال میں نے آپ کو فیش کے فیش بتانا ہے کہ ایک سال میں نے کیسا میں نے کیسے فیش تھی اینیورسٹی کیسی ہے اینیورسٹی کے ریمارٹ كیسے میں ہے؟ اینورنمنٹ کا سین بہت ایسی ہے اپ ڈالین اپورنمنٹ بھو کرنی ہے اپ نے یہاں پر آنا ہے اپورنمنٹ کے ساتھ آپ نے اونیورنمنٹ ہو جانی ہے فیش کا بہت ایزی سین ہے انیورسٹی آپ کو بھی بھی تنگ نہیں کرتے زیادہ تر اور میلز کرتے ہیں میلز کے بعد آپ کو کبھی بھی فیز زمہ کروا سکتے ہیں سنوٹ آہ دنگل یہ نہیں ہے کہ آپ کو نکال لیں نہیں آپ نے فیز زمہ کرواتے رہنا ہے کروانی ہے اور کرواتے رہنا ہے ایک سال کی دست پندرہ پندرہ دار فیز ہے میند کرنے والا ہوگا آپ کو جو ملے تو فیز بھی نکلاتی ہے دیکھیں لوگ بیٹے میں کلاسے لینے کے لیے ہاں ایک سین ہی ہے کہ اگر تین دن کلاسے ایک صبح کلاسے ایک شام کو اور ایک خلق کے رات میں جا کے تو بیٹھ سین ہو جاتا سوڑا سا اس سے بیٹھ سین ہو جاتا سوڑا سا کام نہیں کر سکتا لیکن کام ہو جاتا میں نہیں یہ اندر کلاس ہو رہی ہے میں وہاں بیٹھ کے اپنے ہوتھ رہا انیورسٹی آف ہٹ پر شہر کے باہر بیٹھ کے سین بتاتا ہوں میری فیز جمع ہے ہلا تو آج میری انیورسٹی آف یقین کریں میری سر سے ساری ٹینشن ختم ہوئی بھی ہے ماسٹرز کی کوئی ٹینش ہے ماسٹرز میں تھا نا وہ گھوڑا اندر پڑ آ رہا ہے تو میری ساری ٹینشن ریلیز ہوئی بھی ہے تو اس طرح نیو بچوں کے جیسے مشکلات ہوتی ہیں لیکن آنے والے ٹائم پر جیسے جیسے ٹائم گزردتا جاتا ہے چیزیں صحیح ہونا ہی رو جاتی ہیں چیزیں ایک جیسے نہیں جاتی ہیں چیزیں ٹینشن آرے چیزوں کو مینیچ کرنے کی کوشش کریں باقی میں اپنے ویڈیو سیٹیو بنا لوں یار پہتر ہوتا ہے یہ یہ مرکے فٹیلی ہے جو فٹیلی میں دھوم دیکھیں آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور وہی سین ہے سارے میں اکیلا بیٹھا ہوں کیوں کہ میرے کمیں سٹار بک کی گوھے بھی ہے تو بیٹھ جاگی ہوا میں بیٹھ کے پوری ویڈیو کو کمپلیٹ کر رہا ہوں کلاس کی ٹائمٹس میں ٹائم کرنے جا رہا ہوں پھر اس کے بعد جی اس طرح یہ حالات ہیں کہ ان لوگ بچوں کے ساتھ آئے ہیں دیپینڈنٹ آئے ہیں بچے آئے ہیں لیڈیو سامر ٹرولی آئے ہیں تو یہ حالات ہو گئے ہیں اس ملک کے وہاپیس آتے جلتے ہیں کیمپس کا ٹور میں نے آپ کو کروایا چھوٹا سا مینی ٹور تھا جتنا میں نے ہو سکا میں نے کروایا تو وہاپیس آتے جلتے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ سے یہ پیچھے انیورسی اف ہرٹ فورد شائر کا بیانر کے ساتھ بیٹھ کے بڑی مشکی سے یہ جگہ ملی ہے اور میں نے اپنے کیمپے کو سیٹ کیا اور آپ سے باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں تو میں نے آج بتانا تھا آپ نے سال پورے سال کا ریویو دینا تھا کہ یونیورسی اف ہرٹ فورد شائر میں پورا سال میں نہ کیسا گزورا اس کا ریویو دینے کے لیے بیٹھا ہوں تو جس میں میں آپ کو بتاؤں گا فیس کا اور جو نئے سپورنٹس آئے ہیں ان کی انرولمنٹ کے بعد دنوں نے کتنی فیس سے نہیں ہے کیسے دینے کیا کرنا ہے کیا سب سے پہلے میں اپنا بتاتا ہوں الحمدللہ میری فیس کلیر ہو گئی ہے تو فیس کلیر ہو گئی اور آج ایک سال بعد میں پورے سال بعد یونیورسی آئے ہوں اور میری آج ایک ہی کلاس تھی آج کے دن کی کلاس تھی میری تو وہ کلاس تو میں نے لے لی ہے اور ایک تین مجھے کلاس ہے ابھی فری بیٹھا ہوں تو سوچا آپ سے سوری باتیں کر لوں بات کیا کرنی تھی ہے یہ آپ کو ایک سال کا ریویو دینا تھا میں نے کہ یونیورسی میری یونیورسی لائف کیسے گزرگ ہے آج میں جب آرہا سال ٹرین میں مجھے بہت سے لڑکے نیون ملے جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا ایک لڑکا ایسا تھا جس کا میں نے دو پاؤنڈ پے کی مطلب کہ اس کو پیسے ہی نہیں سے اسے پتہ ہی نہیں سے ہم نے گھر سے پیسے لانے اور اس طرح ٹکر لینے ہے وہ ایک ٹیگر لی اسے ریٹن اسی کو بس سال کو دکھار تھا بس سال سے اتارا تھا اس کو پیسے نہیں تھے خیر میں نے اس کو اپنے کارڈ سے پیسے پہ کی ہے تو میک شور جان آپ جب آتے ہیں تو آپ کے پاس پاؤنڈ ہونے چاہیے کچھ کوئنز ہونے چاہیے ایک دو تین پاؤنڈ ہونے چاہیے آپ کے پاس کیش ہونا چاہیے اکثر کیش چل جاتا ہے کارڈ ہونے چاہیے جب آپ آتے ہیں ان کی ویب سیٹ بھی اوپر لیٹر پڑھا ہوا ہے سوڈن لیٹر پڑھا ہوا ہے جیسے آپ اپنے بینک اکاؤنڈ کو لوا سکتے ہیں وہی سے آپ نے خود ہی ڈاؤنوٹ کرنا ہے جیسے آپ کے بینک اکاؤنڈ کھول دیں گے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کوئی دماغ لگایا کریں ویب سیٹ بھی ہر چیز پڑھی گیا اور میرا الحمدللہ سال کو دشاہ گزرا پچھلے سال جب میں ایسا بڑی ٹینشن تھی جب نیا میں اتنا آتا ہے بڑا نروس کیونکہ آپ یو سو ہو جاتے ہیں جب آپ یو سو ہو جاتے ہیں آپ کو چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے چیزوں کا جب پتہ لگ جاتا ہے تو فرید سال خود ہی ٹینشن ریلیز ہو جاتا ہے خیر ایک تین بجے میری کلاس ہے تو میں نے سوچا آپ کے لئے تھوڑی انفرمیشن ویڈیو بنا لوں خیر ایک سال پہ جتنے بھی مجھے نئے سوڈنٹ ملے ہیں انہوں نے میرے سے پوچھا سر آپ نے ایک سال میں بھئی آپ نے ایک سال میں دس ہزار فیس اتار کیسے لی تو میں نے اسے کہا ہر چیز مینیز ہو جاتی ہے انتہار محنت کرنے والا ہوتی ہے کہ ہر چیز دس ہزار کیا یہ بانکہ میں نے پاکستان سے بھی ہوایا ہوں یہ بانکہ میں سپین سے بھی ہوایا ہوں شہر جن ویزا بھی میں نے لگوا لیا ہے ہر کام کر لیا ہے فیس بھی جمع کروا دی ہے آج کے دن میری ساری فیس کلیر ہے دس ہزار دس ہزار پانسو سی ریمیننگ میں نے ساری ایک سال میں ہوتا رہی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری انیورسٹی تنگ نہیں کرتی ہمیں بہت کم تنگ کرتی ہے یہ میرز پھینکتی ہے اگر آپ انہیں ہنڈرڈ ایک سو جاس پاؤنڈ دیتے رہتے ہیں تو یہ تنگ نہیں کرتی سب سے اچھی بات یہ ہے ہٹ فر شیئر یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ فیس کے معاملے میں تنگ نہیں کرتی آپ نے ٹائنچن نہیں لے دی کہ انہوں نے سنہے دی اس اگر ڈالا ہے کہ انڈورمنٹ کے بارے آپ کو سکسی فائی پرسنٹ فیس پے کر دی ہے تو آپ ٹرائے کریں کہ سکسی فائی پرسنٹ پے کر دیں دو ہزار رہ جائے گی آپ کی فٹی پرسنٹ آپ دیکھ کے آئے دو تین ہزار تو کئی کام کرتے ہیں تو کئی بھی آپ کام کرتے ہیں پندہ سو سارٹنگ میں پندہ سو بانہ سو نکل آتا ہے میں بھی اتنا ہی کماتا تھا پھر اس کے بعد سارا سارا سا ایسا گروپ کرتا ہے دورپ کے بعد آپ فیس اتار لیتے ہیں اگر آپ منیج کر کے چلے چیزوں کو آئی آشیا سارٹنگ میں آئی آشیا نہیں کرنی میں انت کر کے کام کرنا ہے تو فیس سال متر جاتی ہے میں نے بھی ہزار دو ہزار پانسو پندہ سو اس طرح کر کے اپنی فیس اتاری ہے تو میں بڑا بہت اچھا ریمارکس ہے میں نے بہت اچھا ریمارکس ہے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہیں جنہیں کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا باہر کا آئی وہ لیکن فیس ہوگا نہیں پتا تھا لیکن یونیورسٹی ان کے ساتھ کامپرسیٹ کیا یونیورسٹی نے آپ کو میلز آتی رہیں گی آپ کو 65% دینے کے بعد جو سپتمبر انٹیک آ رہا ہے انہوں نے پہلے اب جنوری میں فیس نہیں ہے جنوری کے بعد اپریل میں فیس ختم کرنی ہے ماسٹر کے سورن میں اپریل میں فیس کی ڈیڈ لائن ہوگی میں ہی جون تک آپ دے سکتے ہیں تو کوشش کریں اپریل دک کی فیس دے تو بہتر ہوتا ہے پہلی بات فیس کر سکتے اور دوسرا جس کو انرولمنٹ کا مسئلہ آ رہا ہے تو انرولمنٹ کے مسئلے کے لیے بھی میں نے آپ کو اللہ سے بھی گھوڑیوں بنائی ہوتی تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہجان آئے ہیں یہ یوں بہجان آئے ہیں گا یہاں فیس اگر منا ی�� ہوگیا ہے یہ بہجان آپ سے پرatiے انڈیا سے ہیں کہ انڈیا سے کے زمین آپ کو آئے ہیں کہ میں میکنی کے زیادہ ہرستیکش کا بہتاش Cum دیکھل ہے اب دیکھل Shake it들 تو اپری اس کو آئے ہیں تو سکتے ہیں میں سکتے ہیں جب کٹا ہوں کہ میں انڈیا سے ہرulasد کیا ہے کیا ہر rela� on small lifelongiber أيض نے کسود طر Finanz ہم نے 5ydرل روز بیچے اللہ چیہے ہیں اور چار سال دی ہے تو فاؤنڈیشن میں لاکھ چار سال کی افردنس کے دیگری آتی ہے ان کا فیس سنیریو بھی اسی طرح گئی ہے اب انہوں نے فروری بنے لی ہے فروری کبھال جو نے اپرل میں فیس دی ہے میل آجے گی دو تین میلے انیورسٹی اوپر نیچے کر لیتی ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے مینت کرنی ہے تو ہر چیز مینیز ہو جاتی ہے باقی جائرہ تریہاں پہ ڈیپینڈنٹ آئے ہیں سٹوڈنٹ میں نے ایک ادھا ہی دیکھتا ہے یہ سنگل آیا ہو سارے ڈیپینڈنٹ آئے ہیں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں انہیں پورے حالات ہوئے ہیں پیسہ بھی تو ملتا ہے نا پاؤنڈ کے ساتھ کے یکی ہے کتنا ڈائم ہوگی آپ کو تین نو آیا ہے ہی میں سورے تین نو آیا ہے آج ہی کی آگی ہے دا سا ہوگی ہے یہاں رہا ہوگی ہے کہاں بھی رہتے ہیں میں الفٹ لگے بارکنگ سائٹ کیا کر رہا ہے تین سو تین سفیہ بھئی کر رہا ہے جو ملی جو کیایش سے کھا لینا مرحبا دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ یوکے میں جو نہیں ہے جو نہیں ہے بھائی جان تین کو آئے ہیں دس طریقے آج بھائی جان کو جو ملی بھی ہے چار مائن دین کار لیا کب میں دیکھیں چار مائن دین میں پیچھے سال آیا تھا اگر کوئی ڈونڈنے والا ہو نا تو ہر چیز ملتی ہے ہاں لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یا جو بھی ملتی یار آپ جاؤ گے تکے کھانے میں دیں جانا پہندا نکانا چھے لبنا پہندا پچھنا پہندا راکھلو راکھلو پھر جا کلاب دیے اگر تسی کار بیگ کہوں گے ساندو جو بھی رہا لو اینجینیو نپ رہا ہو محنت کرنی کی ہے فیسے نہیں تیرا کام ملتا کری جاؤ اے نہیں کہنا کہ میں اے کام نہیں کرتا میں بچھے آڑی کیتا آڑی کیتا سب کرنا پہنائے تھے کرنا پہنائے تھے پھر ہی فیسے نہیں اے بھی فیسے نہیں لانچا نہیں بات شکر کرو یہ ساڑی انیورسٹری جنگی ہے فیسے ہم بہتا تانگ نہیں کرتی جو ہویا تھے دیتا نہیں ہویا تھے لیکن ایک ڈیٹو نہیں اگلے ساتھ تک دوسری فیسے ہمہ کرانی ہے اے دنہ تک دوسری فیسے ہمہ کرانی ہے تاڑا پورٹل باندھو یہ گا اپریل آس ریٹ ہے اپریل سے نہیں کرانے میں جون جولائی جولائی تا کوئی کوشش نہیں کرنے گز سے پھر آخری مورنگ سے دے تھارہ انہی گزوں کرنے تاڑا پورٹل باندھو بھی تریکھو تاڑا پورٹل باندھو تانو چھے مینے ہوتے رہنے دے دوسری فیسے ہمہ کرانے دے چھوٹیاں بھی چنگیاں دے اگر جو سی پھر بھی فیسے بانا کر رہا ہوتے ہیں وہ پھر ٹاڑی اپنی مسئلہ ہے خیر آئی میں نے اندرس آسی فیسے بارے پناہ لگ جوانا ہے اگر باقی میری کلاس آٹھ ہونا لی میں بائی رہی سوریاں گلہ گلہ اپنی ہیں پھر باندھو